السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بات کرتے ہیں کہ جنتیوں کی عمر کتنی ہوتی ہے جو جنت میں لوگ رہتے ہیں ان کی عمر کتنی ہوتی ہے چلے آگے پڑھتے ہیں اس پیادی سے حدیث کی طرف جنتیوں کی عمر ہے حیات ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نوسی رواحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمایا ہے کہ جنت میں جانے والے جو سخص اس دنیا سے بدا ہوگا چھوٹا اور یا بڑا جنت میں دیکھلے کے وقت سب تیس سال کے لیے کر دیے جائیں گے یعنی کہ تیس سال کے کر دیے جائیں گے اس سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے تیس سال کی عمر درمیان عمر ہے اس میں نہ بچ کرانا نہ آدھانی ہوتی ہے نہ جوانی دیوانی ہوتی ہے نہ بڑھا پہ آتا ہے نہ بڑھا پہی کو کی نشانیاں ہوتی ہیں اور اس عمر میں پوری جوانی اور پوری سمجھ دونہ ہوتے ہیں وہ ساواس بجا اور انگ سہی سالم ہوتے ہیں اسی لیے یہ عمر جنتیوں کے لیے رکھی گئی ہے چھوٹا اور یا بڑا ہر سخص تیس سال کا کر دیا جائے گا یعنی تیس کی عمر کی جو خوبیاں وہ حالت ہوتے ہیں جن کا جکر اوپر ہوا تمام جنت والے ان کے مالک ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے مگر نہ بڑھا پہ آئے گا نہ جوانی میں کمجوری آئے گی نہ خوص و خواس میں خلل پیدا ہوگا نہ دانت کھڑیں گے نہ روشنی میں فرق آئے گا کچھ رواتوں میں جنتیوں کی عمر تیتیس سال بھی آئی ہے تو بھائیو یعنی کہ چاہو کتنے بھی عمر کا یہاں سے دنیا سے مر کر کیوں نہ گیا ہو چاہو بچہ ہی مر کر کیوں نہ گیا ہو لیکن اس کی عمر تیس سال کر دی جائے گی نہ وہاں موت آئے گی نہ بڑھا پہ آئے گا نہ جوانی قطم ہوگی اللہ واقعہ اس لئے بھائیو بہت رہی ہے کہ تیاری کیجئے ایسے حلق پیدا کیجئے اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کیجئے کہ ہم جنت میں جائیں اللہ ہمیں جنت نوازے اللہ تعالیٰ کیسی موارک روح ہوگی جو جنت میں جائے گی نوازوں کی پابندی کیجئے اچھے اخلاق پیدا کیجئے میں پھر حاضر ہوں گی نیو ویڈیو میں اللہ اکوار